موسیقی آپ حدیث قطر دیکھیں اللہ کی نبی جناتی محمد و نسول اللہ جب چھوٹی بچوں کی مطاعتی کیا اشارت فرمایا ہے نماز کے پارے میں فرمایا اے لوگ جب تمہارے بچے ساتھ سال کی عمر کو پہنچ جائیں ساتھ سال کا بچہ ہو جائیں تو اس کو نماز پرنے کا حدیث کی آگے کے الفاظ ہے اگر یہ تمہارے چھوٹے بچے دستان کی عمر کو پہنچ جائیں اور دستان کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑے حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسی صورت میں ان کی پیٹائی کر کے ان کو نماز کے دے لے چل جاؤ آج میں زمینہ اسے پوچھنا چاہتا ہوں آج ایک بار کی جواب دیں کیا اس نے کبھی اپنے دست آؤ اس سے بڑے بچے کو نماز کے کے بارہ ہے یا نہیں نہیں صاحبہ میں اپنے بچے سے اتنا پیار ہے ہم اپنے بچے کو مار کیسے سکتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم کا کہ کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ تو اللہ کی نبی کو بچوں سے پیار تھا جس نبی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمی کی ایک آن پڑھا رہا ہے وَمَا عَسْتَ اللَّهَ إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْحَالَمِينَ اے میرے نبی اے میرے حبیق ہم نے تو آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بیجا ہے جب ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بیجے گئے تو زائد سبابہ کی بچہ جس میں شامل ہیں اور جب ہمارے نبی چھوٹے بچوں کو ماننے کا کسی ماننے کی رحمت کر دیں تو سمجھانا کی باہت بہت زیادہ کی پورٹے ہو سکتی ہے بہت ہی زیادہ رحمت چیز میں وَرْنَا بچوں کے ساتھ ہمارے نبی کا تو اتنا زمد کیار تھا حضرتِ عَنَسْ مِقْمَانِ رَضِيَلْتَ اللَّهُ وَالْتَ اللَّهُ مِنَانَ فَرْمَاتِ کہ میں پورے دس سال کے نبی کی خدمت میرا دس سال کے عمر تک اور جب اس میں جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے گرتی تھی اللہ نے نبی اس کرا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے دس سال کے عمر میں دس سال کے ساتھ لبی کتر میں کہا کہ نبی نہیں کبھی حد دیا اس کو مارا کتر نہیں کبھی ڈاڑا نہیں کبھی حد دیا جس نبی کا بچوں کی مطالب یہ کیا ہو جس نبی کے دل میں بچوں کے لیے تھی زیادہ عمرت ہو کیا ہوت کر یہ بچوں تکے غیر ضروری کام کے لیے مانے کا عمر دے سکتا ہے اب آپ یہ سوال کریں کہ میرے بھائیز آئے یہ بتائیے کہ اللہ کی نبی نے آنے کے چھوڑے بچوں کو ہمارنے کا عمر کیوں دیا ہے نماز نبنے کی صورت میں آئیے اس کا جناب ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید کو جب بولتے ہیں جاننا میں جانے باروں کس طب سے بڑی وجہ تلاش کرتے ہیں قرآن یہ اعلان کرتا ہے فی جناتی احسانون عدل مجرمین ما صلقتم فی زفر جب تیامت کے لئے جنتی جہنم وہ سے یہ سوال کریں گے وہ سے پوچھیں گے ما صلقتم فی زفر تم کو جہنم ایک چیز نے ڈالائے جب یہ سوال کو جہنم کرتے ہوگا کہ ہمارے ساتھ کے ہمارے دوزر کو دنیا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے آج ہم سے مجھے پوچھتے ہیں کہ لوگوں تم یہ چہتوں ہمیں کس چیز نے ڈالائے تم کیوں جانمت کے اندر آگئے ہو جواب دیں گے قرآن کے الفاظ کو ریکارڈ کرتے ہیں بلاغ ہم آتا ہے کون ہو ہو نماز کے پوچھتے ہیں نماز کے پوچھتے ہیں نماز کے پوچھتے ہیں نماز نے پوچھتے ہیں نماز نہیں پوچھتے ہیں لہٰذا ہمارے نمی کو یہ معلوم ہے اگر یہ چھوٹا بچہ آلے نماغ کے پامندی کرنا نہ سیکھے گا بڑے ہوتا میں نماغ لے پڑے گا مریض نقی کو نماغ سے دوئی اخیار کرے رہے گا لہٰذا باپوں کو یعنی دیا لیا وزر کو گمع کری ہاں 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 لوگ جب تمہارے بچے دس سال کی عمر کو وزر جائے تو ان کو تم بار کر کے مسجد ملے جائے گا یہ حکمت ہے اور قرآن مجید کا در دیکھتے فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْعَاً وَصَلَاً دِهِمْسَا هُو اللہ نے تو یہاں خیال کر دیا رہے نماغ نہ پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے جو لوگ کو یعنی در صحیح سامنوں کے باوجود نماغ کے ترسستی کیا چکتے ہیں نماغ کا وقت ہے لیکن نماغ پڑھنے کا دے پڑھنے کی رہے چھوٹ چھوٹ کے وہ نماغ پڑھا کرتے ہیں آئیتے لوگوں کا انجام اللہ نے قرآن مجید پڑھایا ہے فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْعَاً وَصَلَاً دِهِمْسَا هُونَ جو لوگ نماغوں میں سستی کرتے ہیں ان کے بھی حلاکت بربادی ہے تباہی ہے جہاں نمتے ہیں کن پڑھا ہے یہ نماغ پڑھتے ہیں لیکن دور چھوٹتے ہیں کبھی کرنے پڑھتے ہیں ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ بچے کو مارنے کا مطلب اس لیے دینا ہے تاکہ نماغ پڑھنے کی اس لیے دینا ہے تاکہ نماغ پڑھنے کی